کسی نے پوچھا اکابر اولیاء سے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مقام چاپ انہوں نے فرمایا ان کا مقام تھا پہلے معلہ پھر فلہ اور پھر بلہ ابتداء میں معلہ تھے یعنی اللہ کے ساتھ تھے اللہ کی میت میں تھے اللہ کی میت میں تھے پھر فلہ ہوئے اللہ میں فنا ہو گئے اور پھر بلہ ہو گئے اللہ کے ساتھ باقی ہو گئے یہ جمع بین القربین کا مقام یہ وہ مقام قرب ہے کہ جس کی نشان کہی ہوتی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرما رہے ہیں ہزاروں لاکھوں افراد کا اجتماع ایک چیل آئی اور آپ کے بجمع کے اوپر چیخنا اس نے شروع کر دیا اس نے شور کیا سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب کے جوش میں نہیں دیکھا کیا ہے کس کا شور ہے کیوں شور ہے وہ چیخی مجمع متوجہ ہوا آپ کی گفتگو میں انکتا ہوا آپ نے غیر ارادی طور پر فرمایا مالکے قطع اللہ انو کا کے ارے تو کیا ہے تیرا سرکلم ہو جائے بس زبان اقدس سے غیر ارادی طور پر یہ کلمہ نکلنا تھا اس کا سر کٹ گیا اور طلب کے زمین پہ گر پڑی جب خطاب ختم ہوا آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی چیز مری پڑی پوچھا کیا ہے ارز کی حضور یہ چیل ہے پوچھا کیسے مر گئی یہ جمع بین القربین سمجھا رہا کیسے مر گئی ارز کی حضور کی زبان سے نکلا تھا قطع اللہ انو کا کے آپ مسکرہ دیئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھوکہ ماری فرمایا جا چیل اور جا تجھے مارنا مقفود نہ تھا اڑ گئی پرواز کر گئے یہ وجہ ہے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہوئے کہ آپ نے فرمایا افلت شموسو لبولین و شمسو نا ابدا لا افق الاولا لا تغربو ولایتوں کے سورت چڑے غروب ہو گئے مگر ہمیں ورائت کا وہ سورت رسیب ہوا چونکہ قدم مصطفیٰ تھا جیسے پہلے نبی آئے اور تشریف لے گئے پھر حضور آئے اور صاحب ختم نبوت ہوئے پھر قیامت تک آقا کی نبوت کے ڈنکے بچتے رہے اس لیے کئی اولیاء کی ولایت کے سورت چڑے اپنے اپنے وقت تک جم کے غروب ہو گئے مگر جب ولایت غوثیت کے سورت کے طلوع کا وقت آیا فرمائے ابدا اللہ افق الاولا لا تغربو ابدالکادر کی ولایت کا سورت چڑا ہے قیامت تقیت وقتہ ہی رہے گا اس پر طلوع رہے گا غروب نہیں آسکتا یہ وجہ ہے چونکہ دائمی ورائت کا سورت چڑھا اس لیے آپ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ خطاب کرتے ہوئے بولے قدمی حاضحی الا رقبت کل ولی اللہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے کیوں چونکہ یہ جو صاحب قدم مصطفیٰ تھے یہ صاحب قدم مصطفیٰ تھے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تین سو تیرہ اکابر اولیاء شرق سے غرب تک تھے جنہوں نے عالم روح میں آپ کے حکم کو سنا اور وہیں سر جھکا کے کہنے لگے بلالالہ راسی و اینی حضور ہماری گردن پر نہیں ہماری سر اور آنکھوں پر دیئے حرمین کے اولیاء نے سر جھکایا مصر کے اولیاء نے جھکایا جزائر کے اولیاء نے جھکایا سراندیب کے اولیاء نے جھکایا عراق کے اولیاء نے سر جھکایا عرب سے عجم تک شرق سے غرب تک حتیٰ کہ ہند ہند کی سرزمین پر کسی پہاڑ کی ہار میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اج میری رضی اللہ تعالیٰ نو مراقب تھے سرزمین بغداد سے صاحب قدم مصطفیٰ سیدنا غوث العظم کا فرمان ہواوں اور فضاؤں میں گونجا قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ میرا قدم ہر وری کی گردن پر ہے حضرت خاجہ اج میر کا سر اس غار میں ٹھک گیا کہا آقا اج میر کے خاجہ مہین الدین کی گردن پر ہی نہیں بلکہ سر اور آکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے اس لئے حضرت خاجہ اج میر صاحب قدم مصطفیٰ کی بارگاہ سے حصول فیض کے لیے بغداد پہنچے اور آپ نے اقتصاب فیض کیا اور شہنشاہ اولیاء سلطان العارفین حضرت خاجہ اج میر خاجگان حضرت خاجہ بہاوددین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال ایک سو سال بعد ولادت ایک سو سال بعد ولادت مگر سو سال بعد ولادت ہوتی ہے مگر عالم روح میں حضرت خاجہ بہاوددین نقشبند کی روح مزائے غوث آزم کی طرف بغداد کی طرف مو کر کے سو سال بعد پیدا ہوتے ہیں مگر فیض پہلے لے رہے ہیں اور حضرت شیخ سورورد شہاب الدین سوروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمری میں اپنے چچا کے پاس مل کر آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آپ دست ایک دست سینے پر رکھتے ہیں اور سینہ فیضیاب کر دیتے ہیں تمام ترک تمام سلاسل اور شرق سے غرب پک تمام اولیاء کو سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے فیض مصطفی تقسیم ہوا یہ وجہ ہے کہ حضرت خاجہ خاجہ سرحنگ حضرت خاجہ مجدد الفسانی قدس صرف و نزیز اپنے مکتوبات شریف میں آخر میں جا کے بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ولایت کی دو قسمیں ولایت سغرہ اور ولایت کبرہ ولایت سغرہ مقام غوثیت پر جا کے ختم ہو جاتا ہے غوث سے آگے ولایت سغرہ کا کوئی مقام نہیں مگر ولایت کبرہ کا مقام غوث آدم ہے غوث آدم فرمایا یہ غوثیت عزمہ کا مقام آقا دو جہاں سے حضور کی اہل بیت پاک کی عیمہ کو منتقل ہوا اور عیمہ اہل بیت پاک کے بعد وہ غوثیت عزمہ سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی اور فرماتے کہ اب وہ ولایت نصیب ہوئی کے قیامت تک اب ان کی ولایت کا سورج تنکتا رہے گا اب علیاء کا اتفاق ہے کہ کسی بادشاہ کو بادشاہت روحانی کسی ولی کو کتبیشت اور کسی غوث کو غوثیت اور کسی ولی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک بارگاہ غوث عظم سے مورے تصدیق نہ لگ جاؤ اب قیامت تک آقا دو جہاں نے آپ کس آفتاب ولایت کو بلند کر دیا ہے اور وہ آفتاب ولایت چمک رہا ہے آج اللہ کا فضل ہے نو سو سال بھی جانے کے باوجود وہ ولایت کا آفتاب شرق سے غرب تک اپنی قرنے بھی کھیر رہا ہے اپنی شوائیں بھی کھیر رہا ہے اور جو فیضان حیاتِ ظاہری میں سیدنا غوث عظم کی بارگاہ سے اہلاللہ کو ملتا تھا وہی فیضان حیاتِ برزخی میں آپ کے مزار اقلس اہلاللہ لے رہے اور جو ولی بغداد جائے اور سیدنا غوثِ پاک کی بارگاہ میں حاضری نہ دے اس کی ولایت سرب ہو جاتی ہے اس کی ولایت برقرار نہیں رہتی کیونکہ وہ شہنشاہ ولایت کا دربار ہے وہ شہنشاہ ولایت کا دربار ہے